موسیقی جیسے گی خیرپو ناثن شاہ میں کل رات ہونے والی چوری کے بعد شہر کے اندر واپاری اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ایک انتہائی کوف کی لہر چھائی ہوئی ہے خیرپو ناثن شاہ کے مشہور واپاری سویل احمد شہر کی نامعلوم چوروں کی جانب سے دکان کے تالے توڑ کے 6 سے 7 لاکھ روپے نگدی رقم جو ہے چوری کر کے آسانی سے فرار ہو گئے تھے اس کے بعد اطلاع ملنے پر خیرپو ناثن شاہ ایسا جو کی جانب سے موقع جگہ کا جو ہے واردات کا جائزہ بلیاری کیا اس کے بعد آل واپاری اتحاد اور دوسرے جو اتحادوں کے جانب سے جو ہیں خیرپو ناثن شاہ پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے آئے ان سے مدی جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کہنا ہے شہری اتحاد آل واپاری اتحاد ریشم گلی اتحاد اور باقی یونین کے سب میمبران یہاں موجود ہیں جو آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ہمارا یہاں اکتہ ہونا ہمارا ایک ساتھ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم شہری ہر محاذ پر اکٹے ہوتے ہیں کٹے ہوتے ہیں آج ہم اس لیے کٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے شہر خیرپو ناثن شاہ میں ہمارے ایک دکاندار ہارڈ ویئر والوں کی چوری ہوئے سویل کی جو واردات ایسی خوفناک ہے کہ اس کے تین منزلہ اوپر سے ہوئی ہے اور جس میں سے چھ سات راکھ روپے نقد اور باقی سامان بھی لوٹا گیا ہے ہم نے پہلے ہی پولیس کو بتایا تھا کہ خیرپو ناثن شاہ کا آمن پر ذرا نظر رکھیں کیونکہ یہاں سیلاب آیا ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے یہاں بڑی تباہی ہوئی تھی اور اس بات کو مدے نظر رکھے ہوئے امن امان یہاں خراب ہونے کا بڑا اندیشہ تھا ہمارے کچھ دوستوں نے ایس پی صاحب سے دادو میں ملاقات بھی کی تھی اس امن امان کے حوالے سے اور پولیس نفری کی زیادہ یہاں کمی کی وجہ سے بھی بتایا گیا تھا پر اس میں کوئی بھی دلچسپی ایس پی صاحب ڈی سی صاحب نے نہیں لی ہماری اس وقت بھی گزارش تھی کہ ہمارے یہاں پولیس کم ہے امن امان پر توجہ دی جائے پر یہاں پر کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی اور یہاں ایک میلہ لگتا ہے ہر سال سائن جوڑیل شاہ کا جس کے لئے ہم نے گزارش کی تھی ٹی سی صاحب کو بھی ایس پی صاحب کو انتظامیہ کو کہ اس سال اس میلے کو نہیں لگایا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی یہاں پہ بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوئی ہے اگر میلہ لگے گا تو یہاں پہ چوریاں بڑھے گی لوگ گھومنے کے لئے کرمنل لوگ بھی آتے ہیں تو وہ زیادہ تر چوری کریں گے پر یہاں ہماری بات کسی نے نہیں سنی ہم احتجاج اس لئے کر رہے ہیں کہ ایک تو واردانتیں بڑھ رہی ہیں دن با دن اور یہ احتجاج کی یہاں پہ امپلیٹ فارم سے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر زلے میں شہر میں سندھ میں میلے لگتے ہیں تین دن کے لئے پر یہاں جو میلہ لگتا ہے کم سے کم مہینہ چلتا ہے تو ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر میلہ کل سے شروع ہے نو تاریخ سے تو اس کو بارہ تاریخ تک ختم ہونا چاہیے ہم اس کی بھی تاریخ چلائیں گے روڈ بلا کریں گے ہم کٹھے کھڑے ہیں یہ سب یونین کے عودے دار کٹھے ہیں ہم سب حیرت میں ہے کہ شہر کا مسروف درین چوک علمدار چوک جس کے پاس جس چوک پہ تین پولیس ہوالے اور تین چوکیدہ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے نکلتے بندہ جاتا ہے اپنا تین منزلہ شاپ پہ یہ سامنے آپ کے سب کے سامنے دکان ہے تین منزلہ شاپ پہ اس کے دروازے توڑ کے مروڑ کے اندر بندہ جاتا ہے وہاں سے پانچ سے سات لاکھ کی نقض رقم اٹھا کے جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا سامان بھی لے کے جاتا ہے اور یہ چھے آٹھ بندے کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ یہ شہر یہ اسٹاپ رات کو تین سے چار بجے تک کھلا رہتا ہے یہ تین چار بجے تک کھلا رہتا ہے اس کے باوجود میں چوری ہو جاتی ہے ہم کاروباری بندے جائے کا ہم واپاری بندے جائے کا کس کو گئے یا تو ہمیں ڈبایا جاتا ہے یا تو ہمیں لوٹا جاتا ہے یا تو ہمیں جلایا جاتا ہے یا تو ہمیں کوئی نقصان دیا جاتا ہے آ کر ہمیں کس کے آگے اتجاج کریں یہ ہماری پہلا اتجاج ہے جس میں ہم عودے داران سارے عودے داران کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ ریکووری نہیں کی گئی تین دنوں کے اندر تو عودے داران کے ساتھ پورا شہر بن کر کے پورے میمبران میمبران حضرات کے ساتھ ہم اتجاج کریں گے روڈ بلاک کریں گے اور شرطر بر ہر طالب کریں گے سلہ متاثرین دوبا ہوا شہر تھا تو اس کے حالات دن بہ دن خراب ہوئی رہے تھے کبھی کسی کا دکان توڑ کے سامان نکالنا کبھی کسی سے ڈکیٹی کرنا کسی کا شٹر توڑ کے سامان نکالنا یہ معمول بن گئی تھی اس کے باوجود بھی ہم ایس ایس پی صاحب کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس نفری بنائیں اور ون فائے کی گاڑیاں دیں انہوں نے نہیں دیا اس نے کہا کہ میرے پاس نفری ابھی اتنی ہے نہیں تو اس کو اور ایک رکھے رکھی دی ہم نے کہ آپ ایسا کریں کو میلے کو آپ ایک سال آگے لے کے جائیں تو انہوں نے کہا کہ میلہ جو ہے میں آگے نہیں لے سکتا کیونکہ ڈی سی کا ہے تو ہم نے کہا ازر امن تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا تو امن آپ کے ہاتھ میں آپ میرے پاس نکرے امن کرائیں اس کے باوجود بھی میلہ لگ گیا اب تو تین منزلہ ایک مطلب کے اس کے جگہ آنا چوروں کو گسنا اور اس کے نیچے بیلڈنگ میں پولیس کا بیٹھنا اس کے باوجود بھی وہ اطلب کے دروازہ توڑ کے اور پانچ سے چھ لاکھ روپے نکل لے کے گئے ہیں یہ دن با دن ابھی جو ہے ماؤل خراب ہو رہا ہے دن با دن اس کے باوجود بھی اگر اب میلہ لگ بھی گیا ہے تو اسے تین دن کا وقت دیا جائے اسے زیادہ نہ دیا جائے اور اگر سویل شے کی ریکوری واپسی نہ ہوئی تو ہمارا اتجاج ہمارا شٹر بندرتال اب برقرار رہے گا جب تک ریکوری نہیں ہوگی ہم اس چیز سے دس بردار نہیں ہونے والے کہ چوری ہوئی ہے اسے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ لاسٹ یا پہلی چوری نہیں ہے اس سے پہلے نازک صورتحال کینشاہ کی جس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایس ایس پی صاحب سے بھی ملاقات کری دی اور جو ہےنا ہم نے اپلیکیشن ڈیسی صاحب کو بھی دی دی کہ میلا جو ہےنا اس سال نہ لگے اس کو جو ہےنا ایک سٹیشن دی جائے مچھلے سال تک جس کو نگلیٹ کیا گیا جس کو نظر انداز کیا گیا ہمیں جو ہےنا یہ ہندشہ تھا کہ ایسا ماہول ہو جائے گا کیونکہ سلاب کے بعد لوگ جو ہےنا انتہائی جو ہےنا گریبی کی صورت میں دکل گئے ہیں اور جو ہےنا چوری ہوئے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس طرح کیسے چوری ہوئے اسی فٹ کا اوپر دکان اوپر سے وہ آرہے ہیں دروازہ ٹرو رہے ہیں اور پیمے لے کے چلے جائے ہیں سکون سے کے ساتھ سمجھ میں نہیں رہے تین تین یہاں پہ سپائی ہیں چوکی دار ہے اس کے باوجود بھی میری چوری ہوئی ہے سو میں نے اس ٹاپ پہ میں سچو سے اپیل کرتا ہوں میں ڈی آئی جیز اپیل کرتا ہوں میں سچو سے اپیل کرتا ہوں میری چوری ہوئی وہ مجھے رقم واپس دلائی جائے اور شہر میں امن بال کیا جائے جیسے کہ آپ نے متاثرین کی بات سنیے ان کا کہنا ہے کہ شہر کے اندر جو امن امان کی صورتال دن بعد دن جو بگڑتی جادری ہے اس پہ ضابط آیا جائے کہ میرا ٹیم کے ساتھ احمد حسین چینڈیو ایچ این نیوز کرپو ناثن شہر